موسیقی آج کا یہ کرماک بہت ہی مہتوپون ہونے والا ہے کیونکہ آج جن تتھیوں پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں آج کے اس کرماک کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور اور بھی زیادہ پربھاوشالی بنائے گی تو اسی لئے آج کا یہ کرماک جہاں جہاں تک بھی پہنچ رہا ہے ان سبھی کے لئے کرماک بہت ہی کلیانکاری ثابت ہوگا آئیے پرارم کرتے ہیں آج کے سدیوی ادھیائے کو مہاراج جی کو یاد کرنے والے ہر ایک اننی بھکت کے لئے آج کا یہ کرماک ایک بہت بڑا سندیش ہے بہت سے اننی بھکتوں کے پرشن آتے ہیں کہ یدی ہم مہاراج جی کو پورے ردے سے یاد کرتے ہیں پورے منشاہ سے یاد کرتے ہیں تو کیا وہ بات مہاراج جی تک پہنچ پاتی ہے بھی یا نہیں اس کا بہت ہی سرل سا اتر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ چاہے وشو کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ویراجمان ہو آپ کے دوارہ کی جانے والی ہر ایک پراتھرا ہر ایک ردے سے نکلی ہوئی آرت مہاراج جی تک اوشش پہنچ رہی ہے اگر آپ کبھی بھی کسی بھی شن مہاراج جی کو کوئی بھی بات کہتے ہیں آپ کے ردے سے نکلنے والے ہر ایک شبد مہاراج جی تک اوشش پہنچ رہے ہیں اس بات کے لئے پوری طرح سے آشوست ہو جائیے گا کہ مہاراج جی کے ردے میں آپ کے لئے بہت بہت پریم ہے اور اس پریم کے پرہاو کو پرابت کرنے کے لئے اس پریم کے پرہاو کو آکرشت کرنے کے لئے کیول اور کیول آپ کے ردے سے نکلے ہوئے شبد ہی انہیں سپرش کر سکتے ہیں اگر مہاراج جی کے ردے میں آپ کے دوارہ بولی گئی ایک بھی بات پوری طرح سے مہاراج جی کے ردے کو سپرش کرنے میں سفل ہو جاتی ہے تو سمجھ جائیے گا کہ مہاراج جی سویم کو روک نہیں سکتے مہاراج جی پونٹا مجبور ہو جاتے ہیں اپنے اننی بھکت کو آشروات پہنچانے کے لئے کیونکہ مہاراج جی وشیبھو تھے اپنے اننی بھکتوں کے لئے جس پرکار سے آپ مہاراج جی کے اوج کے سمپرک میں آنے سے مہاراج جی کے پریم کے سمپرک میں آنے سے ویوش ہو جاتے ہیں اسی پرکار سے مہاراج جی بھی بہت بہت پریم کرتے ہیں اپنے اننی بھکتوں سے یدی آپ کی ایک بھی بات مہاراج جی کے ردے کو لگ جاتی ہے تو مہاراج جی سے رہا نہیں جاتا مہراج جی جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے اپنے اننی بھکت کے پاس پہنچ کر اسے کرتارت کرتے ہیں تو اسی لئے بلکل بھی سنشے مان مت رہیے آپ بس اپنے ردے سے مہراج جی کو پکار لگاتے رہیے مہراج جی کی پراتھنا کرتے رہیے مہراج جی کا سمیرن کرتے رہیے عیشور کے لئے بہت زیادہ آدھیاتمک پرورتی کو اپنائیے تو آپ پائیں گے کہ یہ ساری باتیں جو آج میں آپ کو اس کرماک کے مادھیم سے بتانے کا پریاز کر رہا ہوں ایسے ہی انبھو آپ کے ردے میں بھی مہراج جی کے پرتی آپ کو پرابت ہوں گے مہراج جی کے ایک بہت ہی عدبود بات میں آپ سبھی کے ساتھ آج کے اس کرماک میں ساجہ کرنا چاہوں گا کہ مہراج جی کو یدی ایک بار بھی آپ پکار لیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے مہراج جی کے وشہ میں کچھ بھی نہیں سنا تھا مہراج جی کی لیلاؤں سے انبھیج تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے مہراج جی کا چھوی چتر تک آپ نے نہیں دیکھا تھا لیکن ایک آ ایک جو آج جیون میں پریورتن ہو رہے ہیں یہ سب کچھ بہت اچانک ہو رہا ہے آپ سبھی کے ساتھ ایسا ہی ویکتیگت انبھو میں پہلے انبھو کر چکا ہوں آپ سبھی سے پہلے اسی لئے میں آپ کے اردے کی ایک ایک بات جانتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ کیا انبھو ہو رہا ہے مہراج جی کا پہلے کچھ نہیں جانتے تھے لیکن آج جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں پر مہراج جی ہی مہراج جی آپ کو دیکھ رہے ہیں ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے میں اپنے ویکتیگت انبھو سے ہی آپ کی اس انبھو کو بہت ہی سارتھک طریقے سے انبھو کر پا رہا ہوں سمجھ پا رہا ہوں اسی لئے آپ کے ردے میں یا آپ کے اردگرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو بتانے میں پونتا سکشم ہوں اسی لئے یدی آپ بھی مہراج جی سے اسی پرکار سے بہت گہرے پربھاو سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ پرگارتہ دن پرتی دن شن شن بڑھتی جائے گی آپ کو میں آگے بھی بتا دوں کہ یہ جو سب کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی نوین ہے آپ سب کے لئے بہت ہی لالت ہے اسی لئے یہ سب کچھ آپ کے جیون میں مہراج جی کی پرابتی کرا کے ہی آپ کو کرتارتھ کرے گا اس سے پہلے یہ پربھاو رکنے والا نہیں ہے اسی لئے آج کا کرماک جن جن اننی بھکتوں تک پہنچ رہا ہے ان سبھی کو میں کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑھاگی ہیں آپ آپ بڑے ہی بھاگشالی ہیں کہ مہراج جی نے آپ کو چنہت کیا ہے مہراج جی نے آپ کا چناؤ کیا ہے اسی لئے مہراج جی کی عدبود لیلاؤں کو جاننے کا پریاس آپ سبھی کر رہے ہیں اسی لئے مہراج جی کی عدبود کتائیں آپ سبھی تک پہنچ رہے ہیں نہیں تو اس وشو میں اس پوری دھرا پر اسنکھے لوگ ہیں ان سبھی سے آپ بہت الگ ہیں جو بھی اس کرماک کو سن رہے ہیں جو بھی اس کرماک میں انبھاو کر پا رہے ہیں چیزوں کا ان سب کے لئے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ انیتر لوگوں سے بہت بہت بھن ہیں کیونکہ مہراج جی نے آپ کا چناؤ کیا ہے مہراج جی آپ سے اپیکشائی کرتے ہیں مہراج جی آپ سے سنہ کرتے ہیں مہراج جی کے عدبود کرپا کے آپ سبھی ساکشی ہونے والے ہیں آپ کی جیون میں بڑے پریورتنوں کو آپ آکرشیت کرنے والے ہیں تو اس لئے آپ سامانے نہیں ہیں نسندہ آپ نے جیون میں بہت ہی عدبود کارے کیے ہیں اس لئے مہراج جی آپ کو اپنی اور آکرشیت کر رہے ہیں یہ آکرشن نہیں رکے گا میں آپ سبھی کو بتا دوں یہ آکرشن دن پرتی دن بڑھتا جائے گا اور اس آکرشن کے پرتی جو آپ کے ردے میں مہراج جی کے پرتی بھاونائیں ہیں یہ ساری بھاونائیں مہراج جی انبھا کر پا رہے ہیں اس لئے مادھیم کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ سبھی کو میں بتا دوں کہ مادھیم کوئی بھی ہو سکتا ہے مہراج جی کے دوارہ بھیجے گئے سارے سندیش کسی نہ کسی مادھیم سے آپ سب کو ملتے آ رہے ہیں ملتے رہیں گے یہ سب کچھ یہ سارا سلسلہ اسی پرکار سے چلتا رہے گا تو اس لئے آپ اس کے پرتی بلکل بھی ایسے مت ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کو اور آپ کی بھاونائوں کو ہمیشہ جاگرد ہونا ہوگا کیونکہ مہراج جی ایسے سمیے میں آ کے بھکت کو درشن دیتے ہیں جہاں پر بھکت بلکل بھی جاگرد نہیں ہو پاتا جاگرد نہیں ہو پاتا میرے ساتھ بھی کئی انبھاو مہراج جی کے ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پر میری بدھی بھی پوری طرح سے شین ہو گئی تھی اور مجھے پتا ہی نہیں چل پایا کہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں وہ کوئی اور نہیں پرمیشور ہیں ساکشات مہراج جی ہیں ایسے میرے جیون میں دو بار انبھاو ہوئے جب مہراج جی نے سرشریر مجھے درشن دیئے اور اس انبھاو کو آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کاش اس سمیے میں نے پہچان لیا ہوتا کیونکہ ایسا ہوتا ہے اسی لئے میں اپنے انبھاو سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جاگرد رہنا ہوگا نہ جانے کب مہراج جی آپ کے پاس آکے آپ کو درشن دے دیں اور ان درشنوں کو اگر آپ اس سمیے نہیں پہچان پاتے ہیں تو بعد میں ردے کو بہت گلانی ہوتی ہے کی کاش میں نے مہراج جی کو پہچان لیا ہوتا اور مہراج جی آپ کو درشن دینے اوشے آئیں گے آپ سبھی کو میں بتا دوں کہ مہراج جی نسندے آپ کو درشن دینے آئیں گے اور ایسا آپ کے ساتھ ہوگا کہ جب آپ مہراج جی کو اس سمیے نہیں پہچان پائیں گے تو شن بھر کی ہی دیری ہوگی اس بات کو آپ یاد رکھ لیجیے گا رکھانکت کر لیجیے گا کہ شن بھر کا ہی یہ ہیر فیر رہتا ہے کیونکہ میرے ساتھ جو مہاراجی نے انبھا مجھے پردان کیا جو میرے ساتھ مہاراجی سے سمبندید گھٹنا ہوئی اس میں مہاراجی نے پرتک شروب سے مجھے درشن دیا لیکن جب تک میری بدھی اس بات کو پہچان پاتی یہ کوئی اور نہیں مہاراجی ہی ہیں تب تک مہاراجی نیتروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے جیسے کی مہاراجی اس دیوی ارجہ کے ساتھ میں ویلین ہو گئے پتہ ہی نہیں چل پایا کہ اتنی شیگرتہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ اکسمات ہوتا ہے بہت ہی گہری بھاونہ ہوتی ہے بہت ہی عدبد یہ درشن ہوتا ہے میں آپ سبھی کو بتا دوں جیسے ساکشات مہاپربو کے درشن ہو گئے ہوں لیکن سوائم کو میں بھی آپ سبھی کی طرح بڑھاگی مانتا ہوں کہ مہاراجی نے چناؤ کر کے مجھے اپنے درشن پردان کیے اور یہ اتنا مشکل کارے نہیں ہیں کیونکہ پریم کی بات ہے اور جہاں پریم کی بات ہوتی ہے وہاں پر نہ تو ساکشاتکار چلتا ہے نہ ہی کوئی پرمان چلتا ہے وہاں پر چلتی ہے کیول سچے ردے کی بھاونہ اسی لئے سچے بھاونہ کو آکرشت کرنا سیکھئے ردے کو بہت ہی سپشٹ بنا لیجئے ردے کو بہت ہی سرل اور سہج بنا لیجئے آپ کو پرمیشور کے درشن اوش ہو جائیں گے اسی سشریر آپ کو درشن ہو جائیں گے یہ میں اپنے ویقتی کا تنبھاو سے آپ کو بتا رہا ہوں تو اسی لئے بلکل بھی دیری مت کریے مہاراجی کو یاد کرتے رہیے یہ جو بھاونہ ہیں یہی مہاراجی کو سپرش کریں گے اور ایک دن آپ کے جیون میں بھی ایسا آئے گا جب مہاراجی آپ کو درشن دے کر جائیں گے تو یہ تھا آج کا دبود کرمہ کاشا کرتے ہیں کرمہ آپ سبھی کے لئے لابانویت کرنے والا ہو اسی کامنا کے ساتھ ویدہ لینے کا سمیہ بھی آ گیا ہے ویدہ لینے سے پور وہ سمیہ ہے پراتھنا کا یہی پراتھنا کرنا چاہوں گا کہ شریف مہاراجی سبھی کو سنمتی اور ستبودھی کی پراتھی کرائیں اور اس سمپون شرشتی کا اس سمپون لوگ کا کلیان ہو اسی کامنا کے ساتھ موسیقی